پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے کپتان کے اعلان کے بعد اور یہ ساری جو دھنگاہ مشتی ہوئی ہے شاہین افریدی کے حوالے سے ان سب کے بعد اب شائقین کرکٹ کی جو نگاہیں ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ پاکستان کا حتمی سکوارڈ کن کن پلیئرز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس ریپورٹ میں میں آپ کو وہی کچھ بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سے پلیئرز سیلیکٹ ہو رہے ہیں اور کن کن پلیئرز کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اہم چیز یہ ہے کہ شاہین افریدی پوری سریز نہیں کھیلیں گے اب اسے آرام کہیں یا کچھ کہیں لیکن وہ شروع کے تین میچس نہیں کھیل رہے ہیں اس کے علاوہ ہارس روف بھی سکوارڈ میں شامل نہیں ہوں گے فخر زمان کے اوپر بات ہو رہی ہے شاید وہ انجری سے پوری طرح سیحتیاب نہیں ہو سکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ پسے پردہ چیزیں ہیں اس کا جائزہ میں اس ریپورٹ میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں اب اہم بات یہ ہے کہ روٹیشن پالیسی یہ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں محمد عامر نے کہا اور ہارس روف بھی کہہ چکے ہیں ہارس روف اس طرح کہہ چکے ہیں کہ وہ اسٹرلوی ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سریز کھیلنے سے انکار کر دیا تھا آخری ٹیسٹ میچ کھیلنے سے شاین افریدی نے انکار کر دیا تھا یا کہا تھا کہ مجھے رسٹ دیں اور یہ چیز ایسی ہے جو ڈیمانڈ تھی لیکن اب یہ جو ڈیمانڈ ہے کسی حد تک ان کے گلے بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ جو بولر زیادہ بہتر پرفارم کرے گا اس کے پلینگ ایلیون میں کھیلنے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے زیادہ میچز کھیلے گا اور جب اسے باہر بٹھایا جائے گا اہم میچ میں تو شایکین کرکٹ کا جو پریشر ہے وہ بھی آئے گا لیکن برحال یہ اچھی چیز ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ہماری یہاں مائنڈ ایسے ہیں اس کو اگر پوزیٹیو وے میں دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن ابھی جو کچھ ہوا ہے جو معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد اگر شاہین افریدی کو شروع کے تین میچز میں آرام دینے کا جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اگر اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے اعلان کر دیا جاتا ہے جس کا سو فیصد جانس ہے تو اس میں جو شایکین کرکٹ کی نگائیں ہیں وہ کسی اور جانے بھی جا سکتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ اور بھی آ سکتا ہے وہ اور اس طرح آ سکتا ہے کہ محمد عامر کو سریز کے تمام میچز کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ بالکل درست فیصلہ ہے درست فیصلہ ہے اس لیے کہ کافی عرصہ کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا کم بیک ہو رہا ہے اور اگر انہیں پوری سریز نہیں دی جائے گی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر کس طرح کے بولر ہیں فرض کریں پہلے دو میچز میں وہ اچھی پرفرمیس نہیں دیتے تو اس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد عامر انٹرنیشنل کرکٹ کا فیل بولر ہے کیونکہ جب آپ کا طویل عرصے کے بعد کم بیک ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ چیزیں ایڈیسٹ کرنے میں لگتی ہیں اس لیے پوری سریز کھلانے کا جو فیصلہ ہے میرے خیال میں بلکل درست ہے اس کے ساتھ ساتھ عماد وسیم کو بھی پوری سریز کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے البتہ شاہین افریدی صرف آخری دو میچز کھیلیں گے پلائنگ 11 میں شامل ہوں گے سکوار میں شامل ہوں گے لیکن پلائنگ 11 کا حصہ انہیں نہیں بنایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ پھر آخری دو میچز میں نصیم شاہ کو رام دیا جائے اور یہ میرے خیال میں غلط نہیں کیے لیکن شاہین شاہ افریدی نے ابھی جو کیا جس طرح کا ریخن دیا اس کے بعد یہ سوالات بھی اٹھتے ہیں کہ کہیں یہ کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ شاہین افریدی کے بغیر پاکستان کا جو کمبینیشن ہے وہ کس طرح جلتا ہے اگر زیادہ آپ نہیں بات بھولے زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے جب افغانستان کے خلاف گزشتہ سال پاکستان کی سریز تھی شارجہ میں تو اس میں ایک گروپ پورے کو ہٹا دیا گیا تھا بابرعظم کو آرام دیا گیا رزوان کو آرام دیا گیا شاہین افریدی اور حرس روف کو آرام دیا گیا جو اس ٹائم ایک گروپ کے کھلاری مانے جاتے تھے بقول کچھ لوگوں کے اور دوسری جانب شاہدہ آپ خان کی کیپٹنسی میں سیم ایوگ کو کھلایا گیا آزم خان کو کھلایا گیا زمان خان کو کھلایا گیا اور کچھ نئے پریئرز ٹرائی کیے گیا جن میں جو پی ایسل کے ٹاپ بولرز سے احسان اللہ ان کو بھی موقع دیا گیا اس طرح اور کھلاری ان کو چانس دیا گیا لیکن جو نتائجہ ہے اس سریز کے اس نے ساری جو گیم ہے وہ چینج کر دی اس وقت نجم سیٹی این کمپنی یہ سوچ رہے تھے کہ اگر شہداب خان اچھے ریزلٹس دیتے ہیں تو پھر بابر آزم سے جان چھڑا لی جائے کیونکہ بابر آزم کے حوالے سے جو ونفی پروپگنڈا ہے میڈیا کے کچھ ہلکے وہ لوگ جو کہ انفرنس کرتے ہیں پی سی بی میں وہ بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ بابر آزم کو ہٹایا ہے یہ ڈیفرنسیف اپروچ ہے اس کی اور یہی کو سوچ رہے تھے نجم سیٹی بھی لیکن خیداب خان کی قیادت میں جو ریزلٹس ہے اس نے سارا پروگرام وار دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کے خلاف ہم سریز تو کیا کبھی ہم ایک میچ بھی نہیں ہارے تھے اس سریز میں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا یعنی سریز ہم ہار گئے اور آخری میچ اگر نہ جیتے تو سورے چار بڑی خراب ہو جانے تھی کلین سویپ ہو رہا تھا پاکستان کے خلاف تو اس نتائج کے بعد گیم دوبارہ پلٹ گئی دوبارہ پھر بابر عظم کے اوپر تکھیہ کیا جانے لگا اور بابر عظم کو ہٹانے کی جو کوشش ہے وہ ابھی سے نہیں ہوئی ہے صرف زکاہ شرف کے دور میں نہیں ہوئی تھی جو بعد میں کامیاب بھی ہو گئی نجم سیٹی کے دور میں بھی ہوئی تھی رمیز راجہ کے دور میں بھی ہوئی تھی ایون کے رمیز راجہ نے اور اس وقت کے چیف سے لیکر محمد وسیم نے بابر عظم کو بلایا تھا کہ ہم آپ کو ٹسٹ کپتانی میں کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے خیر اب تو معاملات ایسے ہیں کہ آگے بڑھ چکی ہے بات لیکن برحال شائن افردی کے بغیر ہمارا کمبینیشن چیک کیا جائے گا کہ محمد عامر اور نسیم شاہ اس کے ساتھ ساتھ زوان خان یا کوئی اور فاس بولر جیسے بات افردی ہیں یہ کمبینیشن کیسے کام کرتا ہے کسی پرفرمنس دیتا ہے کس طرح کمبینیشن بنتا ہے اور جو اکڑ بنی ہوئی ہے شائن افردی کی شاید وہ نکالنے کے لیے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے لیکن برحال ہمیں فیلال ان چیزوں کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے پوزیٹیو وے میں سوچنا چاہیے اور اس کے علاوہ اب آتے ہیں پلیئرز کے اوپر ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا ممکنہ سکوارڈ ہے اس کا اعلان ایک سے دو دن کے اندر کیا جانے والا ہے اور اس کے حوالے سے مشاورت لگ بگ مکمل ہو چکی ہے اور محسن نکوی جو وہاں گئے تھے اس کی وجہ بھی ایک تو یہ تھا کہ شائن افردی اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں بات کرتا ہوں کہ معاملہ در حقیقت اب ہوگا کیا لیکن اس کے علاوہ جو اہم چیز یہ تھی کہ سیلیکشن کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کے اوپر ڈسکس کی گئی جو پلئر تھے ان کو فائنلائز کیا گیا ہے اب جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ بابا رازم جو سکوارڈ ہے ویسے اٹھارہ رکنی سکوارڈ ہوگا چونکہ پاکستان کی ہوم سریز ہے تو اس میں پندرہ رکنی کے بجے اٹھارہ رکنی سکوارڈ یا بیس ٹونک سکوارڈ بھی رکھا جا سکتا ہے تو تو برحال اٹھارہ یا سترہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کیا جائے گا جس میں جو سترہ کھلاری ہیں ان کے نام آپ کو بتا رہا ہوں جبکہ اٹھارہ کھلارے کے طور پر فخر زمان ان کی انجری کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ ان کے ہاتھ میں انجری ہے کیا وہ کھیل سکیں گے یا نہیں یا انہیں بھی آرام دیا جائے گا تو یہ فیصلہ ایک سے دو دن کے اندر ہو جائے گا جب ٹیم کا حتمی اعلان ہو جائے گا اب جو پاکستان کے ممکنہ سترہ کھلاری ہیں جن کے نام سامنے آئے ہیں یہ وہ کھلاری ہیں جو کہ سترہ یہ کھلاری ہیں جن کے نام فائنلائز کیا جا چکے ہیں اور یہ بہت بڑی خبر ہے اسمان خان کے لحاظ سے کیونکہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ غلط فیصلہ کیا کیوں آ گیا یہ ہوا اچھا اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسمان خان نے فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے اس کے بارے میں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے اصل میں بس ایسی چیزیں ہیں کہ اب ایسی نمونے ہیں نمونے کہہ لیں کہ وہ ایسے ایسے منطقیں پیش کرتے ہیں کہ ہسی آتی ہے کہ یار اگر آپ کے پاس یوٹیوب کا پلیٹ فارم آ گیا ہے فیس بک آ گیا ہے تو آپ کچھ سیکھیں لو کچھ اچھی بات کرنا بھی سیکھ لو صرف نیگٹیوٹی صرف نیگٹیوٹی تو یہ چیزیں میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تو اسمان خان نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا انشاءاللہ اس کو ریزلٹ ملے گا وہ پاکستان کے لئے کھیلے گا اور پاکستان کی خدمت کرے گا دنیا کو ایک اور پاکستان سپر اسٹار انشاءاللہ ملے گا ہمیں ان کی حسلہ اوزائی کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اس کا ہر روز کہیں کہ غلط فیصلہ کر لیا جی اب تمہارا کریئر خراب ہو جائے گا یہ تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو ہمیں پہلے سے اس طرح کی باتیں نہیں کرنا چاہیے تو امید ہے کہ اسمان خان کو جب شامل کیا جائے گا اور نیزیلینڈ خلاف انشاءاللہ وہ بڑی پرفارمنس دے کر ٹیم میں اپنی جگہ پکی کر لیں گے